السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسی صورت جی ہاں سور کوسر کی یہ آیت کردے گی آپ کی رزق کی پریشانی کو ختم کم سے کم ایک کروڑ لوگوں نے آزمایا ہے آپ بھی آزمایں سور کوسر قرآن پاک کی ایک سو آٹھوی صورت ہے جس کے اندر تین آیت ہیں ان آیتوں میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ ہر مشکل سے بچانے والا اور سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اس صورت کا ترجمہ بہت ہی عالی ہے کیونکہ اس کو پڑھنے سے زندگی کی ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے اور آپ اپنے لئے جنت کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں ان آیتوں کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے اور آپ ان کو روز مرہ کی زندگی میں کبھی بھی وقت نکال کر پڑھ سکتے ہیں کوسر ایک الہی نبی ہے جو سیدھے جنت سے اتر رہے ہیں اور اس کا فائدہ صرف اللہ کے ماننے والوں کے لئے ہے بخاری شریف میں لکھا گیا ہے ہر انسان کو جینے کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسہ کمانے کے لئے انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کسی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اور کئی لوگ جتنا کماتے ہیں وہ ان کی ضرورت میں ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں وہ تو آپ کی ضرورت پوری کرنے میں ہی لگ جاتا ہے اور بچتا کچھ نہیں ہے تو آج سے ہی سور کوسر پڑھنا شروع کر دیں پھر دیکھیں رزق میں برکت لانے کے لئے اس سے طاقتور طریقہ کوئی نہیں ہے اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے ہم حقدار بن جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں میں آپ کو ایک بار سور کوسر پڑھ کر سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابتر تو میرے دوستوں اب میں آپ کو سور کوسر کو پڑھنے کے فائدے بھی بتا دیتا ہوں اللہ کی رحمت پانے کے لئے آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہو جنت پانے کے لئے بھی آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہو رزق میں برکت پانے کے لئے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لئے زندگی میں تکلیفوں کو ختم کرنے کے لئے ہر طرف سے ترقی پانے کے لئے کمائی میں برکت کے لئے دشمنوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے سور کوسر کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا اس زمین پر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس صورت کو پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر آپ اس صورت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو لوگ اس دنیا میں چاہے جتنی نیکیہ کر لیں لیکن ایسے لوگ نہ تو کبھی اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا سحر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگ اس علم سے روشنی حاصل کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے بہت سے روایات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی دوستو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو یہ عالم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا تو دوستو ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے اس دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ سے تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ہو تو تم دو لوگوں کا بہت خیال لکھنا یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ یا علی وہ دو لوگ کون ہیں تو حضرت علی نے فرمایا پہلا وہ انسان جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہارا ہو یعنی کہ تمہارا باپ اور دوسرا وہ انسان جس نے تمہاری ہار کو بھی ہمیشہ تمہاری جیت کہا یعنی کہ تمہاری ماں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے شخص میں نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان ان دو لوگوں کا احترام نہیں کرتا ان کی خدمت نہیں کرتا پھر وہ انسان چاہے جتنی بھی نیکیا کر لے لیکن ایسا انسان نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تو دوستو اگر آپ بھی دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ ان کی خدمت کرو ان کی دیکھ بھال کرو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ سب کچھ پا کر بھی برباد ہو جاؤ گے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جنتی عورت نیک عورت اور فرما بردار عورت کی پہچان کیسے کریں دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت کی کیا علامت ہیں نیک اور فرما بردار عورت کی کیا نشانیاں ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب زلجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس کو اپنے شوہر سے تکلیف ہوتی ہو تو جنت کی پورے اس پر لانت بھیجتی ہیں جنتی عورت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے ایک مہینے تک روزہ رکھے اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں بہت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں جب وہ اسے میں ہوتی ہیں یا ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ شوہر سے کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور کہتی ہیں کہ میرے اوپر اس وقت تک نیند حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے جب تک کہ آپ مجھ سے راضی اور خوشنا ہو جائیں تو دوستو یہ وہ پہچان ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی پہچان بتائی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کون کون سے حق دیے گئے ہیں اگر مرد یہ عورت کے پانچ حق ادا نہیں کرے گا تو عورت اسے برباد کر دے گی اور تباہ کر دے گی دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی آنے والے وقت میں گھر کی بدسکونی بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سب کیا ہوگا تو اس شخص کا بس اتنا کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص آنے والے وقت میں انسان کی سب سے بڑی پریشانی اور بربادی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی اس شخص نے کہا یا علی عورت کی بغاوت کیوں ہوگی اور کیسے ہوگی تو آپ نے فرمایا عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کو غلام سمجھنے لگے گا عورت کو بے عزت کرنے لگے گا اور یوں وہ انسان اپنے ہاتھوں اپنے سکون کو اور اپنے گھر کو تباہ و برباد کردے گا اس شخص نے کہا یا علی عورت کے کون کون سے حق مرد پر واجب ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا پہلا مرد جب بھی اپنی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے بات کرے اس کی عزت کرے اس سے پیار کرے اور کسی کے سامنے اس کو بے عزت نہ کرے اور جو بات اس کو سمجھانا چاہے پیار سے سمجھائے کیونکہ دوستو اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے جو سب کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف کھیچ لے جاتی ہے اور امام علیہ السلام نے فرمایا دوسرا اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے اس لئے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کی زد میں رہتی ہے مرد کو چاہیے کہ مرد اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تعریف کرتا رہے بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرتا رہے تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل یعنی اٹریکٹیو ہوں کسی غیر مرد کی طرف مائل نہ ہو امام علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حق مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنے عورتوں پر رحم کرے اس کا ساتھ دے اس کے کام میں ہاتھ بٹائے اور پریشان نہ ہونے دے امام علیہ السلام نے فرمایا چوتھا حق اپنی بیوی کا کبھی بھی مزاک نہ بنائے جو باتیں اور جو کام اس کو نہ آتے ہوں اس کی تعلیم اس کو دے اس طرح سے کہ عورت کو کبھی بھی اس کی کمتری کا احساس نہ ہو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ با حق مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کا خیال لکھے اس کا احساس کرے ہر ضروریات زندگی جو عورت اپنی لیے چاہتی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب مرد اپنی بیوی کے یہ پانچ حق ادا کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی ورنہ عورت اپنی مرد کی زندگی کا سکون ختم کر دے گی تو دوستو اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے ان پانچ حقوق کا ضرور خیال لکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہرمیہ بیوی کو خوشی سے رہنے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین